اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو اس ویڈیو تو خیز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایڈسن اکاؤنٹ بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے کون کون سی ایسی گلتی ہیں جو کہ یوزر کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ایڈسن جو ہے وہ اپرووڈ نہیں ہوتا یا پھر کون سی ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایڈسن پر انصیب نہیں ہوتی تمام چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ گائیڈ کروں گا تو ویڈیو کو ہن تک دیکھتے رہے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو نیکس بھی اس طرح کی انفومیٹیوز اس چینل پر ملتی رہیں تو چلیے آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایڈسن اکاؤنٹ کے سرح سے بنانا ہے آپ لوگوں نے گوگل پہ آ جانا ہے یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے ایڈسن اور انٹر کر دینا ہے یہاں پر فرس نمبر پہ جو لنک آئے گا آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے تو ایڈسن کی ویب سیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ لوگوں نے سمپلی گیٹ سٹارٹڈ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے اکاؤنٹ سلیکٹ کرنا ہے کہ کس اکاؤنٹ پہ آپ لوگ اپنا ایڈسن اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے میں اپنے اکاؤنٹ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور جیسے ہم یہاں پر اس کو سلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پر ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی ویب سیٹ کا لنک دو تو ابھی کے لیے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں ہم یوٹیوب کے ساتھ اس کو کس طرح سے لنک کریں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو ابھی کے لیے میں اس کو کیا کرتا ہوں اس پر میں چیک کر دوں گا اور اس کے بعد یہاں پر یہ کہہ رہا ہے اس کو میں یس کر دوں گا یا سینڈ می کسٹمائز ہیلپ اینڈ پرفرمنس سجیشن یعنی کہ کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی یا ایڈسن سے رلیٹڈ کوئی بھی اس طرح کی نیوز ہوگی وہ آپ کو ای میل آ جائے کرے گی تو اس کے بعد یہاں پر ہے کنٹری اینڈ ٹیریٹری تو اس پہ ہم کلک کریں گے یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی کنٹری سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کس کنٹری سے ہو اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جو کنٹری آپ لوگوں نے ایک دفعہ یہاں پر سلیکٹ کر لی وہ آپ لوگ بعد میں چینج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو ایڈسن اکاؤنٹ دوبارہ بنانا پڑے گا اور وہ اکاؤنٹ آپ کا کسی اور کے نام پر بنے گا کیونکہ آپ کے نام پر آرڈی ایک اکاؤنٹ بن چکا ہوگا یا پھر اس کے لیے اس اکاؤنٹ کو کلوز کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر نیا اکاؤنٹ بنے گا تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر سکرول کر کے نیچے آئیں گے اس کو ہم چیک کر دیں گے اور یہاں پر سٹارٹ یوزنگ ایڈسن پہ کلک کر دیں گے اور جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ڈیش بورٹ جو ہے وہ ایڈسن کا آ جائے گا تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس ہاں تیل آس اپ آؤٹ یو انٹر انفرمیشن پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اور جیسے آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہم نے اپنی کسٹمر انفرمیشن جو ہے وہ دینی ہے ہم نے اپنا نام اڈریس اس کے بعد سٹی پوسٹل کور ہر چیز جو ہے وہ یہاں پر انٹر کرنی ہے کونسی چیز کس طرح سے یہاں پر ٹائپ کرنی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ گارڈ کرتا رہوں گا تو سب سے پہلی اکاؤنٹ ٹائپ ہے اس کو آپ لوگوں نے انڈیویویل ہی رہنے دینا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر بزنس لیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ گلتی آپ لوگوں نے نہیں کرنی اگر آپ لوگوں نے بزنس اکاؤنٹ بنا لیا اس کے بعد آپ لوگ اس کو انڈیویویل میں کنورٹ نہیں کر سکتے اور بزنس اکاؤنٹ کو ویریفی کرنے کے لیے آپ لوگ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہوں گے تو اس لیے جتنی بھی ارننگ آپ کی اس کے اندر ہوگی تو وہ ایک حساب سے ویسٹ جائے گی تو اس لیے اس چیز کو آپ ضرور خیار رکھئے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو انڈیویل رہنے دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے نام دینا ہے جس نام پہ آپ لوگ ایڈسن اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہے اڈریس لائن ون تو اڈریس لائن ون اور ٹو پہ آکے کافی زیادہ یوزر جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کون سا اڈریس دینا ہے اڈریس لائن ون کے اندر اڈریس لینڈ ٹو کے اندر ہم نے کون سا اڈریس دینا ہے ہم نے انگلیش میں دینا ہے اڈریس یا پھر اردو میں دینا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یوزر کو کنفیوز کرتی ہیں تو میں آپ لوگ کو سمپل اس چیز کا انصر کر دیتا ہوں کہ جو اڈریس آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہے جس کے نام پہ آپ ایٹسن اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو اڈریس ہے سیم اڈریس آپ لوگ یہاں پر دے رہی جگہ آپ لوگ اڈریس اردو میں بھی دے سکتے ہیں آپ انگلیش میں بھی دے سکتے ہیں آپ کسی اور لینگویج میں بھی دے سکتے ہیں تو اڈریس آپ لوگ کا ٹھیک ہونا چاہیے چاہے وہ اردو میں ہو یا انگلیش میں ہو کیونکہ اس اڈریس پہ آپ لوگ کو صرف پن ریسیو ہونی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے اور اڈریس لینڈ ٹو کس لیے ہے اگر آپ لوگ کا اڈریس جو ہے وہ لمبا ہے اڈریس لینڈ 1 کے اندر کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو آپ لوگ اڈریس لینڈ 2 کے اندر اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں جو باقی کا پارٹ رہے گا یا پھر آپ لوگ یہاں پر دو اڈریس دے سکتے ہیں اپنا آپ ہوم کا اڈریس دے سکتے ہیں اگر آپ کسی اور لوکیشن پر شیفٹ ہو چکے ہیں یا پھر آپ آفیس وغیرہ کا اڈریس دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ اڈریس لینڈ 2 کے اندر دیں گے تو اڈریس لینڈ 2 کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے ٹرک میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہے کونٹیکٹ اور یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا کوئی بھی فون نمبر دے دینا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ لوگ کے پاس اس ٹائم آن ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ پن کے لیے اپلائی کرو گے تو یہ والا نمبر جو ہے وہ آپ کے پن کے اوپر پرنٹ ہو جائے گا تو جو پوسٹ آفیس والے ہوں گے وہ آپ لوگوں کو کال کر دیں گے کہ آپ کی پن آگی ہے آپ ریسیو کر لیں بہتر ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پن جو ہے وہ آ جاتی ہے اور پوسٹ آفیس میں پڑی رہتی ہے تو جو لوگ گاؤں وغیرہ کے ایریے میں رہتے ہیں ان لوگوں کو اس چیز کا بہت زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کی پن جو ہے وہ آ جاتی ہے لیکن جو پوسٹ آفیس والا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ پن کس کو پہنچانی ہے تو اس لیے یہ پن جو ہے وہیں پر پڑی رہتی ہے میرے ساتھ ایسا کافی دفع ہوا میری تین چار پن آ جاتی ہیں اور وہیں پر پڑی رہتی ہیں تو پھر یہ ٹرک میں نے یوز کی اڈریس لینڈ ٹو کے اندر میں اپنا نمبر دیتا ہوں تو مجھے ڈائریکٹ کال آ جاتی ہے چودہ یا پندرہ دن کے بعد آپ کی پن آ چکی ہے تو آپ ریسیو کر لیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ کام کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ چھوڑ دیں یہاں پر ٹاؤن اینڈ سٹی ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی سٹی دے دنی ہے اور یہاں پر پوسٹل کورڈ ہے تو آپ نے اپنی سٹی کا جو پوسٹل کورڈ ہے وہ گوگل پر سرچ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر فون نمبر ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اگر نہیں دینا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے تو ابھی جلدی سے میں یہ والا فارم جو ہے وہ فل کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم آگے کا پروسس دیکھتے ہیں تو یہ میں نے انفرمیشن جو ہے وہ پروائیڈ کر دی ہے اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس سبمیٹ کا اپشن ہے تو جسٹ ہم اس پر کلک کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو سیو کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس پیمٹ کے اوپر پہلے اس طرح سے آئیکن بنا ہوا تھا اور یہاں پر ہماری جو پیمٹ ہے وہ ان پروگرس میں ہے اور یہاں پر لکھا ہے we have got your info یعنی کہ ہماری جو انفرمیشن ہے وہ سبمیٹ ہو چکی ہے ابھی گوگل ایڈسن کی ٹیم ایڈسن اکاؤنٹ کو ریویو کرے گی اور اس کے بعد ہمارا ایڈسن اکاؤنٹ جو ہے وہ فائنلی کریئٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ کس طرح سے لنک کرنا ہے اس کے اوپر میں آرڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اس ایڈسن اکاؤنٹ کو اپنے یوٹیوب چینل سے لنک کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ ایڈسن اکاؤنٹ ویب سیٹ کے لیے بنایا ہے تب تو سمپل ہے جسٹ اپنی ویب سیٹ کا لنک اس کے اندر دیں اور کوڈ پیسٹ کریں وہ آپ لوگوں کو پرسیجر پتا ہوگا تو فائنلی یہ ہمارا ایڈسن اکاؤنٹ جو تھا وہ کریئٹ ہو چکا ہے اور جو ایشوز آتے ہیں میرے پاس جو ویڈیوز کے اوپر کمنٹ آتے ہیں یا پرسنلی لوگ جو چیزیں پوچھتے ہیں وہ میں نے اس ویڈیو کے اندر ساری کور کر دی ہیں تو ای ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے اور اگر چینل پر نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر اس ویڈیو کے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسٹن ہے ایڈسن کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہے یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ نے چیک کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ